اسلام علیکم میں ہوں نبیلہ سندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں میٹھے لمحوں اور تلخ یادوں کے ساتھ سال کا آخری سورج غروب پاکستان میں نئے سال کو بھرپور انداز میں پرکم کرنے کی تیاریاں کراچی کا ساحل عوام کے لیے کھلا رہے گا کوئی رکاوچ نہیں بنے گا وزیر علیہ سندھ نے ڈبل سواری پر لگی پابندی بھی اٹھا دی لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارہ بچتے ہی شاندار آتش بازی ہوگی بہریہ ٹاؤن میں تقریبات سجیں گی منچرے سخت سردی میں ابھی سے سڑکوں پر موجود قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف پولیس نے بھی تیاری مکمل کر لی نئے نائٹ پر اسطحے کی نمائش اور بغیر سیلنس موٹر سائیکل چلانے پر پابندی بلاول کی ایمکی ایم کو پیش کش سیاست میں ایک اور بھونچال لے آئی حکومت نے بھی کمر کس لی ایمکی ایم کی بات سنی جائے گی حکومتی رابطہ کمیٹی کا متحدہ قیادت سے ملاقات کا فیصلہ تحفظات دور کرے گی وزیراعظم کی ہدایت پر رواہ ہفتے ہی ملاقات کا امکان ایمکی ایم کے مطالبات اور سیم کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی جہاں گیر ترین حکومتی وفت کی قیادت کریں گے بلاول کی آفر نے ایمکی ایم کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا ایک گروپ کا بلاول کی پیش کش پر سنجیدگی سے غور کا مطالبہ دوسرا گروپ تحریک انصاف کا اتحادی بنے رہنے کا حامی ادھر گورنر سن نے کراچی بہالی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا کل گورنر ہاؤس میں ہوگا اسد عمر کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دیں گے ایمکی ایم کو بھی مدو کیا گیا ذرائع کے مطابق ایمکی ایم کے شدید تحفظات پر گورنر سن نے اجلاس طلب کیا فردوہ ساشی کا فان کے بلاول بھٹو پر تابر توڑ حملے کہتی ہے بلاول صاحب کراچی کے مسائل سیاسی اتحاد توڑنے سے نہیں کرپشل لوٹ مار اور کمیشن سے اتحاد توڑنے پر حل ہوں گے سیاست کے میدان میں ناکام ہونے کے بعد سیاسی مخالفین چون درمازہ ڈھونڈ رہے ہیں عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو منڈٹ دیا اتحادیوں کے ساتھ مل کر مسائل حل کریں گے کرپشن میں براہ راست اور بلواستہ ملوث ہونے والا بچ نہیں سکتا وزیر آزم کی وارننگ کابینہ کے زیرو آر اجلاس میں رانہ سناؤلا کیس پر بریفنگ شہریار آفریدی نے بتایا رانہ سناؤلا کے خلاف ناقابل تردید شواہت موجود ہیں نیب ترمینی آرڈیننس پر بھی تبادہ خیال حکومتی عراقین نے کہا حکومت ایکشن لیتی ہے اور لیتی رہے گی آرڈیننس سے متعلق سوالات بھی پوچھے عمران خان نے کہا بزنس کمیونٹی اور ٹیکس سے متعلق معاملات ایف بی آر کی ذمہ داری ہے ایف بی آر اور ایف آئی اے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق کاروائی کریں گے کابینہ کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے شدید مزمت وزیراعظم بولے بھارتی جاریت مسلسل جاری ہے مسلم لیگ نون کا نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کہتی ہیں نیب کو سیاسی انتقام اور سیاسی انجینرنگ کے لیے استعمال کیا گیا عمران خان اپنے دوستوں اور حکومت کو بچانے کے لیے نیب ترمینی آرڈیننس لائے ہیں سیلیکٹڈ حکومت سے کوئی ریلیف چاہیے نہ ہی ضرورت ہے نون لیگی قیادت اور رہنماؤں کی بے گناہی عدالتوں میں ثابت ہوئی نئے سال میں عوام خوشخبریاں سنیں گے وزیراعظم نے نوید سنا دی حکومتی اتحادی اور سینیٹر سے ملاقات عمران خان کی عوامی قانون سازی اور مسائل کو جاگر کرنے کی ہدایت کہا نئے سال ملکی ترقیہ اقتصادی استحقام کا سال ہوگا اہم حکومتی منصوبے شروع ہوں گے نئے سال میں حقیقی تبدیلی کے سمرات عوام کو پہنچیں گے وزیراعظم سے ڈی جی این ایف کی ملاقات رانہ سناولہ کیس پر عمران خان کو تفصیلی بریفنگ این ایف حکام نے مقدمے کی پیشرفت پر آگاہ کیا شہر جارہ افریدی بھی موجود تھے ادھر رانہ سناولہ کی مریم نواز اور لیگی قیادت سے ملاقاتیں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی پر مشاورت وفاقی کابینہ میں اہم فیصلے سٹیٹ بینک کی مالی سٹیٹمنٹ دو ہزار اٹھارہ کے اجراح کی منظوری نوروے کے شہری کی پاکستان سے نوروے حوالگی کی منظوری وزارت داخلہ کی سحیل احمد کو برطانیہ حوالگی کی درخواست بھی منظور کابینہ نے شاہد سلیم کو ایم ڈی او جی ڈی سی ایل تائینات کر دیا نیشنل کالیج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ کے بل کا معاملہ موقع فردوس عاشق آمان کہتی ہیں معیشت کی بہتری کے فوائد عام شہریوں کو دیئے جائیں گے کابینہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور متناسہ شہریت کے قانون کے خلاف قراردات منظور اپوزیشن کی ایکوزیشن پر قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب صدر مملکت نے دونوں ایوانوں کے اجلاس کل بلا لیے سینٹ کا اجلاس سپہر تین بجے قومی اسیمبلی کا شام چار بجے ہوگا آئی جی کے پی کو فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ویئن نے تین نام وزیراعظم کو بھیج دیئے ڈاکٹر نعیم کو او ایس ڈی بنائی جانے کا امکان وزیراعظم کی جانب سے نام کی منظوری کے بعد نئے آئی جی کے پی کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا ڈاکٹر نعیم نے نو فرولی کو اوزی کا چارچ سنبھالا تھا صرف گیارہ مہ بعد ہی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا اس سے پہلے سابق آئی جی کے پی سلاہ الدین کو بھی صرف پانچ مہ بعد ہی تبدیل کر دیا گیا تھا نیو یئر نائٹ پر کراچی والوں کو چار سو چالیس وٹ کا چھٹکا کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار روپے اٹھاسی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے منظوری دی تھی ایک سو چھے عرب روپے وصول ہوں گے گیارہ سماہیوں کا ٹیرف ایڈجسمنٹ فیصلہ جاری کہ الیکٹرک کا ٹیرف بارہ روپے اٹھاسی سے بڑھا کر سترہ روپے انتر پیسے فی یونٹ ہو گیا ٹھنڈ کو بھی لگنے لگی ٹھنڈ سردی پڑھنے لگی اندھا دھن پارہ نیچے سے اور نیچے گر گیا دان بجانے واری سردی نے خون جما دیا میدانی علاقوں میں یا خوستہ ہوائیں اس ناو آباد میں صفر لخور میں درجہ حرارت دو ڈگری ریکارڈ کیا گیا پہاڑوں پر ہر سو برفی برف سکردو میں منفی اٹھارہ ڈگری درجہ حرارت پنجاب میں دھند کے ڈیرے راستے گم ہونے لگے ٹائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر موٹر ویس جگہ جگہ سے بھن کرنا پڑی سفیت موتیوں کی چمک حسین وادیاں اور بھی دلکش منظر پیش کرنے لگیں غزر میں جھیلیں اور آفشاریں جم گئیں منچلوں نے پھر انجائمنٹ کی کوئی کسر نہ چھوڑی خلطی جھیل فوٹبال گراؤنڈ بن گئی کھیل کا رنگ خوب جمع جیتنے والوں کو برف سے بنی ٹروفیاں دی گئیں ریوائیتی رکس نے سما بندھے رکھا سی این جی کراچی سے روٹ گئی انتظار کی انتہا ہو گئی شیڈیول کے مطابق کھلنے والے گیس ٹیشنز آج بھی بند رہے مزید چوبیس گھنٹے تک بند رہیں گے پرسوں سے شہری لائنوں میں لگیں گے کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا سبر جواب دے گیا دو جنوری کو ہنگامی اجلاس بلالیا ادھر سوئی نورڈن نے شدید سردی کے باوجود سنتوں کیلئے گیس فرہمی بحال کر دی سنتوں کا پئیہ چلنے لگا الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر پندرہ جنوری تک محلت دے دی چیف جسٹس اتر من اللہ نے نماز دیے پارلیمنٹ بائیس کروڑ عوام کی نمائندہ ہے کبھی غلطی نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کمیٹی اپنے رولز خود بنا سکتی ہے قائد ایوان اور قائد حضب اقتلاف کسی ایک شخص پر متفق نہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پرانے ناموں پر اتفاق نہیں ہو رہا تو نئے نام دے دیں چوبیس خاندانوں کے بکھرے خواب پیچھے صرف ملبہ رہ گیا رنچوڑ لینڈ کراچی میں زمین بوس ہونے والی عمارک کا ملبہ اٹھانے کا کام نہ رکا متاثرین نے اپنی زندگیاں تو بچا لی جمع پونجی نہ بچا سکے بے بسی کی تصویر بنے متاثرہ لوگوں کو چھت بھی ہوئی اثر نہیں حکومت امداد کی آس بھی لگا لی ٹیمبر مارکیٹ میں ایک اور مخدوص امارت کی نشاندہی چار منزلہ امارت میں دراریں پڑ گئیں آٹھ فلیٹس موجود ایس پی سی اے کو درخواست پر بھی کوئی ایکشن نہ لیا گیا مزیراعظم نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ملیشیا میں محصور دو سو دس پاکستانیوں کو اپنے خاندانوں سے ملوا دیا ملیشیا میں قید پاکستانیوں کی وطن واپسی پی آئی اے کا تیارہ مسافروں کو اسلام آباد لے آیا ڈی جی او ورسیز نے استقبال کیا مزیراعظم امران خان کی کاوشوں سے پاکستانی باشندوں کی واپسی ممکن ہوئی پی آئی اے نے خصوصی تیارہ بھیجوایا نئے سال میں کسی بھی سیاسی تبدیلی کا امکان نہیں صرف سال ہی تبدیل ہو رہا ہے اور کچھ نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کہتے ہیں کوئی چیز ایک دم نہیں ہو جاتی تھوڑا وقت لگتا ہے مولانا فضل الرحمان سے جو بات ہوئی وہ امانت ہے جگہ جگہ حکومت کا سرخ فیتہ سامنے نہیں ہونا چاہیے بزدار صاحب کو مشورہ دینے کے لیے راجہ بشارت کو رکھا ہوا ہے مختلف ممالک میں نئے سال دوہزار بیس کا شاندار استقبال رنگوں نور کی برسات آسمان جگ مگا اٹھا نیوزی لینڈ کا سکائی ٹاور آتش بازی کے رنگوں میں ڈوب گیا آسٹریلیا بھی نئے سال میں داخل ہو چکا سڈی میں بھرپور انداز میں نیوزیر منایا گیا جاپان ہونگ کانگ اور تھائی لینڈ میں بھی سالے نو کی تقریبات فائر ورکس نے محول بنا دیا دوہزار بیس کو ویلکم کیا جا رہا ہے مختلف ممالک میں نئے سال دوہزار بیس کا شاندار استقبال نئی امنگوں اور نئے جذبے کی امیدوں کے ساتھ سال کا آخری سورج غروب پاکستان میں نئے سال کو بھرپور انداز میں ویلکم کرنے کی تیاریاں کراچی کا ساحل عوام کے لیے کھلا رہے گا کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا وزیر علیہ سن نے دبل سواری پر لگی پابندی بھی اٹھا دی نئے امنگوں نئے جذبوں کی امید کے ساتھ سال کا آخری سورج غروب ہو چکا پاکستان میں نئے سال کی بھرپور ویلکم کی تیاریاں ہیں کراچی کا ساحل عوام کے لیے کھلا رہے گا وزیر علیہ سن نے دبل سواری پر لگی پابندی بھی اٹھا دی لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارہ بجتے ہی شاندار آتش بازی ہوگی لوگوں کی بڑی تعداد نے اس سال کے آخری سورج کو الویدہ کہا لاہور پولیس نے نیو ائر نائٹ پر ہلڑ بازی آتش بازی اور ہوای فائرنگ کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا سوائی دارل حکومت کی اہم شہروں پر چھ ہزار سے زائد افسران اور جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے مزید بتائیں گے ساکف سلیم برٹ نیو ائر کے موقع پر ہوای فائرنگ آتش بازی اور ہولر بازی کرنے والے کھائیں گے جیل کی ہوا لاہور پولیس نے منچلوں سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی اور سیکیورٹی انتظامات ترتیب دے دیئے لوگوں کی پرائیویسی میں بھی انٹویجن نہیں کریں گے لیکن ایک تا سیم ٹائم کوئی اللیگل ایکٹیوٹی جو ہے اس کو بھی ہم اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کاربائی کریں ٹریفک پولیس نے بھی نیو ائر کے موقع پر مہا سمال لیا ہے مال روڈ، کنال روڈ اور جیل روڈ سمیت شہر بھر کی اہم شہراہوں پر اہل کاروں کی اضافی نفری تائنات ہوگی ساتھی رپورٹر نمان شیخ کے ساتھ ساکف سلیم برٹ ایکسپریس نیوز لاہور عام خبر بلاول بٹو کی ایم کیم کو پیش کش سیاست میں ایک اور بھونچال لے آئی ہے حکومتی رابطہ کمیٹی کا متحدہ قیادت سے ملاقات کر کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی ہدایت پر روان ہفتے ہی ملاقات کا امکان ہے ایم کیم کے مطالبات اور سندھ کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی وزیراعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے اور اسی ہفتے ملاقات کا امکان ہے جتنے وزارتے وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے شرط یہ ہے کہ امران کو وفاقی حکومت کا حصہ رہیں یا سندھ میں پیپرز پارٹی کے ساتھ پارٹنرشپ بنا لیں بلاول بھٹو زرداری کی پیشکش نے ایم کیوم پاکستان کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا ذرائع کے مطابق ایم کیوم پاکستان کا ایک گروپ حکومت کے ساتھ جڑے رہنے پر متفق ہے جبکہ دوسرے گروپ نے پیپرز پارٹی کی پیشکش پر سنجیدگی سے غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے ادھر گورنر سندھ امران اسماعیل وفاق میں اپنے اتحادی کو پیپرز پارٹی سے دور کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے بت کے روز کراچی بحالی کمیٹی کا اجلاس گورنر ہاؤس میں طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اصد عمر پر مشتمل حکومتی وفت ایم کیوم پاکستان سے ملقات کرے گا جس میں اتحادیوں کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ اور تحریری معاہدے پر غور سمیت ایم کیوم کے مطالبات پر بات ہوگی ایم کیوم خیادت کے پی ٹی آئی حکومت سے گلے شکوے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں فنڈز کے اجراء بلدیاتی اختیارات کی واپسی کمشدہ و گرفتار کارکونوں سے متعلق مسائل اور پارٹی دفاتر کی بندش کے معاملے پر ایم کیوم پاکستان کو تعفیزات ہے نعیم خانزادہ ایکسپریس نیوز کراچی اہم خبر دیں گے آپ کو فردوس آشک آوان کے بلاول بھٹو پر تابر توڑ حملے کہتی ہے کہ بلاول صاحب کراچی کے مسائل سیاسی اتحاد توڑنے سے نہیں کرپشن لوٹ مار اور کمیشن سے اتحاد توڑنے پر حل ہوں گے سیاست کے میدان میں ناکام ہونے کے بعد سیاسی مخالفین چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں کراچی کا اصل مسئلہ ایک دہائی سے سندھ پر مسلط کرپٹ ٹولہ ہے معاون قصوصی فردوس آشک آوان کے بلاول بھٹو پر تابر توڑ حملے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا کابینہ نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر اپوزیشن کے رد عمل کا بھی جائزہ لیا فردوس آشک آوان کہتی ہے کہ احساس پروگرام کے تحت ہر شہر میں پناہ گاہیں کھولی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ جنوری میں مالی معاونت کارڈ کا اجرا کیا جائے گا تفصیل جانتے ہیں رزوان احمد گلزہی سے وفاقی کابینہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کے معاملے پر ڈٹ گئی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نون نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں معاون خصوصی اطلاعات نے حکومت کا بھرپور دفاع کیا پوزیشن جو ہے وہ گیارہ سال سے یہ واویلہ مجاری تھی ایک حکومت میں تھی اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا پہلے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں نیب کے اندر امینڈمنٹس لانے کی بات ہوئی پھر پی ایم ایل این نے کوشش کی وہ نہ لاسکی اور جو مسلسل ہمیں حکومت میں آئے پندرہ ماہ سے زائد ایک ہی بات آپ سن رہے ہیں کہ یہ گھٹ جوڑ ہے اور جب آج آپ جو بینی فیشری ہے وہ ہی آو بکا کر رہے ہیں اور وہ ہی سب سے زیادہ نوحہ کناہ ہیں فردوس آشکاوان نے واضح کیا کہ حکومت ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے این ایف ایک اٹانمس انسٹیوشن ہے ایک ازاد خود مختار ادار ہے رانہ سناؤلہ صاحب کی اس کیس کے ساتھ جڑی حقیقتیں تھی وہ بیان کی اور وزیراعظم پاکستان نے ان کے اس عظم کو اپریشیٹ کیا معاون خصوصی اطلاعات نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے نیشنل کالج آف آرٹس کو انسٹیٹوٹ بنانے کی منصوری تھی یوٹریلٹی سٹورز میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر چھے عرب کی سبسٹی دی جائے گی رزوان احمدیلزائی ایکسپریس نیوز اسلام اپار وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی وزیراعظم نے کہا این ایف کا مقابلہ مافیا سے ہے خانونی معابلت کو بیستر بنائیں بی جی این ایف میجر جنرل محمد عارف نے بتایا کوئی جج کے سننے کو تیار نہیں تھا رانہ سناولہ کے احساسوں کی مالیت پچیز سے تیز عرب ہے فواہ چودری بولے رانہ سناولہ کیس کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا ایف آئی آر اور پریس کانفرنس کے موقف میں واضح تضاد موجود ہے شیری مزاری نے سوال کیا کہ این ایف کی کارروائی کی فوٹش کیوں نہیں بنائی گئی رانہ سناولہ کیس کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا یہ کہنا تھا فواہ چودری کا اور اندرونی کہانی کابینہ اشلاس کی سامنے آئی ہے جس میں فواہ چودری نے کہا کہ این ایف اور پریس کانفرنس کے موقف میں واضح تضاد ہے مسلمی قنون نے نیب قانون اور ادارے کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کہتی ہے نیب کو سیاسی انتقام اور سیاسی انجنرنگ کے لیے استعمال کیا گیا نیب کا قانون اور ادارہ ختم ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان اپنے دوستوں اور حکومت کو بچانے کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس لائے ہیں سیلیکٹڈ حکومت سے کوئی ریلیف چاہیے نہ ضرورت ہے نون لیگی قیادت اور اہنماؤں کی بے گناہی عدالتوں میں ثابت ہوئی آئی جی کے پی کو فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے تین نام وزیراعظم کو بھیج دیئے وزیراعظم کی جانب سے نام کی منظوری کے بعد نئے آئی جی کے پی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا ہم خبر دے رہے ہیں آئی جی کے پی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے تین نام وزیراعظم کو بھیجوا دیئے ہیں وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئے آئی جی کے پی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اسلام علیکم میں ہوں نبیل آسند ہوں اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں موسیقی